بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قوم لوت کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے دوستو اللہ کریم کی شان کریمی ہے کہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مقتلہ نہیں فرماتا جب تک اپنے رسولوں کو بھیج کر ان تک اپنے احکامات نہ پہنچا دے لیکن ان احکامات کو سننے کے بعد بھی جو قوم نافرمانیوں سے باز نہیں آتی ان کو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے انہی قوموں میں سے ایک حضرت سیدنا لوت علیہ السلام کی قوم بھی ہے حضرت لوت علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ انہیں دین حق کی طرف بلائیں اس قوم کی بستیاں نہائید سرسبد و شاداپ تھی وہاں ہر طرح کے ناج و پل اور میب بکسرت پیدا ہوتے تھے لیکن یہ قوم انتہائی بدترین گناہوں اور نہائید ابھی حرکات و افعال میں مقتلہ رہتی تھی زیل میں قوم لوت کی چند ایسی نافرمانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں سبیشتر نے آج عالمِ کفر کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے مسافروں کی حق تلفی کرنا ان پر ظلم ستم کرنا ان کا مال لوٹ لینا ان سے بھتہ وصول کرنا صدقہ نہ دینا کبوتربازی کرنا ایک دوسرے کا مزاق اڑانا بات بات پر گالیاں دینا سیٹیاں اور تالیاں بجانا چغل خوری کرنا موچھیں بڑی رکھنا اور داڑیاں ترشوانا شراب پینا گانے باجے کے آلاد بجانا مجلسوں میں فہش باتیں کرنا بردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدفیلی کرنا اعلانیاں بدفیلی کرنا بیویوں کے ساتھ بدفیلی کرنا خوبصورت لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا ان سے ہاتھ ملانا اور بدفیلی کرنا قومِ لوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے ان سے قرآنِ مجید میں قومِ مجرمین بھی کہا گیا ہے لوت علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جن کا ذکر قرآنِ مجید میں اور بائبل کے اہتنامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا شہر صدوم یعنی کلٹ کلٹ ہو جانے والا شہر کہا گیا ہے جو ملکِ شام میں سوبہِ ہمس کا ایک مشہور شہر ہے قرآنِ مجید میں قومِ لوت کا ذکر سترہ مرتبہ آیا ہے قومِ لوت کا مسکن شہر صدوم اور امورہ تھا جو بہرِ مردار کے ساحل پر واقع تھا اور قریشِ مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے یہ علاقہ پانچ اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام صدوم، امورہ، ادمہ، سبوبین اور زغر تھے ان کے مجموعے کو قرآنِ کریم نے موتفقہ اور موتفقات یعنی الٹیوی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے صدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا جو طارق یعنی آزر کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے یعنی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں نیز آپ حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوت اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد صدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام بن حاران بن طارق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے پھر حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوت علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کے ہدایت کے لیے پھیج دیا اس کے نزدیک آپ کی قوم آباد تھی لوت علیہ السلام کے امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھی غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوت کی بستیوں میں اکثر آجائے کرتے تھے جس کی وجہ سے قوم لوت کو ترہ ترہ کی تکلیف ہوتی تھی شیطان نے قوم لوت کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آئیں ان کے ساتھ جتنے نو عمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بد فیلی کی جائے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں گے شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورغلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا اور پھر ان میں وعدہ جم گئی حضرت لوت نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نام آنا آخر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑا زمین کا کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے اُلڑ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا می برسا جن پتھروں میں آدھ کے شولے بھی تھے اور سب لوگ الاغ ہو گئے حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زیادہ ہیں ان کے والد کا نام ہاران تھا حضرت لوت علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیرے سایاں گزرا اور ان کی نیش علومہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آبوش تربیت کے رہین منت ہے اس لیے وہ اور حضرت سارا ابراہیم کے پہلے مسلم اور السابقون الأولون میں داخل ہیں پس ایمان لایا لوت ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب یہ اور حضرت ابراہیم کی بی بی حضرت ابراہیم کی ہجرتوں پر ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں اور جب حضرت ابراہیم مصر میں تھے تو اس وقت بھی ہم سفر تھے توریت میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی سازو سوان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی حضرت ابراہیم کے چروائے چاہتے تھے کہ اس چراغا اور سبزہزار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں اور حضرت لوت کے چروائوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے حضرت ابراہیم نے اس صورتحال کا انتازہ کر کے حضرت لوت سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلاح سے یہ تیپ آیا کہ مہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محمد علفت کی بقاہ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقے صدوم اور آمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم کی رضالفت پیغام حق سناتے رہیں اور حضرت ابراہیم پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم تبلیغ استر بلند کریں اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر مئی یا بحر لوت واقع ہے یہی وہ جگہ ہے جس میں صدوم اور آمورہ کی بستیاں آباد تھی اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خوشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے صدوم آمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھی یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا بلکہ جب قوم لوت پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الڈ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے تب یہ زمین تقریباً چار سو میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی کو بھر آیا اسی لیے اس کا نام بحرمیت اور بحر لوت ہے یہ صحیح ہوئے یا غلط بہرحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اسی بحرمیت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوت کے عذاب سے موصوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کے دین کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل ہونا وطنی ہجرت ہے اور باپ دادا کے قدیم مذہب یعنی مظاہر پرستی کو چھوڑ کر ملدہ تحنیفی کو اختیار کر لینا روحانی ہجرت ہے اور جو گزشتہ سالوں کی اثری تحقیق نے بحرمیت کے ساحل پر لوت علیہ السلام کی بستیوں کے بعض طبعہ شدہ آثار دیکھا کہ اس علم و یقین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے جس کا اعلان ساڑھے تیرہ سو سال قبل قرآن عزیز نے کر دیا تھا آل لوت سے لوت علیہ السلام اور ان کے پیروکار مراد ہیں یہ قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے آل لوت سے مراد خود حضرت لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جن میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی البتہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی آل لوت سے یہاں پر مراد حضرت لوت کی صرف سلوی اولاد نہیں بلکہ آپ کی معنوی اولاد بھی اس میں داخل ہے یعنی آپ کے طبع اور پیروکار کہ ان سبھی کو اس نجات سے سر پراز پرمایا گیا آل لوت سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے اسی لئے لوت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراں ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رجائے گی اور ضرور حالات کی جائے گی اس لئے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی جب کوئی قوم اللہ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے گرور و تکبر اور آزاد بند میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ بلیس کے نفش خدم پر چلنے لگتے ہیں اسی طرح آپ کی قوم نہایت مغرور بے حص اور نافرمان تھی اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کے بجائے مرد سے ہی اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے زیادتی کرتے شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد تو نہیت سرسبز و شاداب تھی اور وہاں ترہ ترہ کیناج اور قسم قسم کے پل اور میوے مقصرت پیدا ہوتے تھے شہر کی غشالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا پار اٹھانا پڑتا تھا اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی قبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے مگر مہمانوں کو روکنے اور بھاگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس محول میں ابلیس اللہین ایک گوڑے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے تو اس کی یہ تنبیب ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفیلی کرو چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داقل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفیلی کر آئی اس طرح یہ فیلے بید ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے لوت علیہ السلام نے جب سے دوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشند فواہش اور معیستوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ علمان حلفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو دنیا کے سرکش متمرد اور بد اخلاق و بد اتوار قوم کے دوسرے ایوب و فہائش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیس عمل موجود تھی یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطن کوئی رواج نہ تھا یہی بدبخ قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی اس عمل کا نام لواتت مشہور ہے اور اس سے بھی زیادہ شرارت خواست اور بےہیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور عللالان فقر و مباہات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے اور یاد کرو لوت علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے فہش کام میں مجبول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی شخص میں نہیں کیا یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو عبدالوحاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی عدد کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعامانیوں کا حال پڑا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداغروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوٹے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ ان کد یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداغر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ احران و پریشان ہو کر رہ جاتا اب اگر اس نے اپنے زیعہ مال کا شکوا کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لٹیوی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا جہاں میرا سارا مال لڑ گیا وہاں یہ بھی صحیح جات تو ہی اپنے پاس رکھ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اس طرح کوئی معمولی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے بھی پہلی بات لڑا کر کہہ دیتا اس طرح سب کا سب اس کا مال حضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم اور سارا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوت علیہ السلام کی آفیت و خیلیت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد الیازر دمشقی کو صدوم بھیجا یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا الیازر کے سر سے خون جاری ہو گیا تب آگے مڑھ کر صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے لہٰذا مجھے اس کا معافضہ ادا کر اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک الیازر کو صدومی کے پتھر مارنے کے اجرت دینی چاہیے الیازر نے سن کر غستے میں آکے اور پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تُو اس صدومی کو دے دینا اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا یہ واقعہ صحیح ہو یا غلط لیکن ان سے یہ روشنی ضرور ملتی ہے کہ اہلِ صدوم اس قدر ظالم فہشت بے حیائی بند اخلاقی اور فست خجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منصوب کیے جاتے ہیں ان حالات میں حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباستوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رقبت دلائی اور اس نے خطابت لطافت و نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موزت و نصیت کی اور گزشتہ قوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور سمرات بتا کر عبرت دلائی بگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے اور اس لوت کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہنے لگے ان لوت اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں بے شک کہ پاک لوگ ہیں قوم میں لوت کا یہ مذاقیہ فقرہ تھا گوئے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان پر تنز کرتے اور ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں ان کا ہماری بستی میں کیا کام یا ناس مشوک کی مربیانہ نصیت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے تھے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیاء ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ ہے ان کو یہاں سے نکالو حضرت لوت علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق لوٹ مار اور اسی خصیم کی بداخلاقیاں بہت برے عامال ہیں تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کاریں نمائیاں ہیں جو تم نے انجام دیئے ہیں کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ مردوں سے بدعملی کرتے ہو لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل وعیال کے روبرو فواہش کرتے ہو قوم نے اس نصیت کو سنا تو غم غصے سے تلملاؤٹ کی اور کہنے لگی لود پس یہ نصیتیں اور عبرتیں ختم کر اور اگر ہمارے انعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دیکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا اب ضروری ہے پس اس لود کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے ہا اگر تو سچا ہے ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم جنگل میں سیر کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ تین اشخاص سامنے کھڑے ہیں حضرت ابراہیم نہائیت متوازے اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا تستخان مہمانوں کے لئے وسیع تھا اس لئے تینوں کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا زبا کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو اس پر دسکور کھانے سے انکار کر رہے ہیں اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم کا استراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ دھبرائیں نہیں ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوت کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں اس لیے صدوم جا رہے ہیں جب حضرت ابراہیم کو اتمنان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ ملائکت اللہ ہیں تو اب ان کی نخت قلب جذبہ حمدردی اور محبت و شفت کی فروانی غالب آئی اور انہوں نے قوم لوت کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کی کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوت جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے اور ملت حریف کا پیرو بھی پرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوت اپنی سرکشی بدعملی بےہیائی اور فواہش پر اسرار کی وجہ سے ضرور حلاق کی جائے گی اور لوت علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا البتہ لوت کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوت ہی کے ساتھ عذاب پائے گی پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت یعنی ولادت اس حق کی پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوت کی مطالق جھڑنے لگا بے شک ابراہیم بردبار غنطار رہیم تھا اے ابراہیم اس معاملے میں نہ پڑ بلا شبہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا ابراہیم نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتو تم کس لیے آئے ہو انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے کہنے لگے بے شک ہم حلاک کرنے والے ہیں اس صدوم قریہ کے بسنے والوں کو بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوت ہے فرشتو نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہیں جو اس بستی میں آباد ہیں غرض حضرت لوت علیہ السلام کے ابلاغ حق عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکن کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بداخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی حضرت لوت علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سر کردہ ہوں کیا کبھی میں نے تم سے صحیح و کوشش کا سمرہ طلب کیا یا کوئی اجرت مانگی کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دینوی سعادت و فلا کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے بگر تم ہو کے مطلق توجہ نہیں کرتے جھٹلایا قوم لوت نے پیغمبروں کو جب کہا کہ ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں امانت والا بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اور میں تم سے اس نصیت پر اجرت نہیں مانگا میرا عجر اللہ رب العالمین کی سوا کسی کے پاس نہیں ہے بگر ان کے تاریخ دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوت علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری دھمکیاں دیتے رہے جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ وقتی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر امادہ نہ ہونے دیا تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے وے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے یعنی بد کرداریوں پر اسرار کی سزا بربادی و حلاکت غرض ملائکت اللہ حضرت ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوت علیہ السلام کیا مہمان ہوئے یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر بن نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبق قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک پرشتے ہیں ابھی حضرت لوت علیہ السلام اسی حیز و بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئے اور لوت علیہ السلام کے مکان پر چڑھائے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کرو حضرت لوت علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو بڑھتے اور حق کو سمجھے تم کیوں اس لانت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے اعفا کے لیے فطری طریقہ عمل چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملون بے حیائی کے درپے ہو ایک آش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا حضرت لوت علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر دھبرائیے نہیں ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے عمال کا فیصل ان کے حق میں اٹل ہے وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی فرمان باری طالعہ کہ اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے وہ وسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت جبرائیل حضرت بیقائل حضرت اسرافیل تھے جو نہایت حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے جب حضرت لوت نے ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سمت خبرہت اور پریشانی میں مرتلا ہو گئے انہیں اپنی قوم کی عادت قبیہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ ناجانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے حضرت لوت کی بیوی کافروں سے ملیوی تھی اس نے نو عمر لڑکوں کوئی گھر میں موجودگی کے راز پاش کر دیا یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہو حضرت لوت کی گھر پہنچے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب قوم دوڑتی بھی ان کے پاس پہنچی یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے تو لوت نے کہا اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے جائز اور پاک ہیں اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہماروں کے بارے میں رسپان نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں حضرت لوت کی بات سن کر وہ لوگ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور درداری سے منع نہیں کیا تھا اور تم بہو بھی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بہو بھی واقف ہو قوم لوت کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فیلے بد میں کسیب تک مبتلا ہو چکی تھی وہ فسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوت کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی بھی آئی تو حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر لیا اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے چنانچہ اس بیوسی کے علم میں ان کے مو سے نکلا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پنہ پکڑ سکتا آخر عذابِ الہی کا وقت آ پہنچا ابتدائے شم ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوت علیہ السلام اپنے خاندان سمیں دوسری جانب سے نکل کر صدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر صدوم واپس آ گئی آخر شم ہوئی تو اول ایک حیبتناک چیخ نے اہلِ صدوم کو تہوبالا کر دیا اور پھر آبادی کا تفقہ اوپر اٹھا کر اُلڑ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اور وہی ہوا جو گزشت آقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے وے فرشتے خاندان لوت کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے یعنی حلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا ہمارا آئینہ ایک حمر حق کے لیے ہے اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں پس چاہیے کہ کچھ رات رہیں اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ اور اس بات کا خیال لڑکو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کیے چلے جائیں غرض کہ ہم نے لوت پر حقیقت حال واضح کر دی کہ حلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور باشدگان شہر کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہی اکھڑ جانے والی ہے اور اس اسنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں بناتے ہوئے آ پہنچے لوت نے کہا دیکھو یہ نئے آدمی میرے میمان ہے تم میری فضیحت نہ کرو اللہ سے ڈرو تم میری رسوائی کے کیوں درپیہ ہو گئے ہو انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے ہاں نہ ٹھہراؤ لوت نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں یعنی باشدگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے ان کی طرف ملتفت ہو تب فرشتوں نے لوت سے کہا تمہاری زندگی کی خسم یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھو گئے ہیں تمہاری باتیں ماننے والے نہیں ہیں غرص کے سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکیوی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی بلہ شبہ اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضر جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھوکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پہ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویح رہ شروع ہونے والا یہ عذاب اشراف تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر فرمایا پھر جب ہمارا حکوم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں اُلڑ دیں اور اس آسمان پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگتار گر رہے تھے جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو مگر ایک بڑیا رہ گئی رہنے والوں میں پتھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ سو کیا برا برساؤ تھا درے ہوئے ہوں کا البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نئی مانتے بننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا اللہ نے مطلعی ایک مثال منکروں کے واسطے عورت نو کی اور عورت لوت کی گھر میں تھی دونوں دو نیک بندیوں کے ہمارے نیک بندوں میں سے پھر انہوں نے ان سے خیانت کی پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے حاصل سے کچھ بھی اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزف میں جلنے والوں کے ساتھ آپ کے قوم کے اجسام دریائے مردار میں پائے گئے تھے اس دریائے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نمک کی مردار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں اور فیرون بھی اس دریائے میں ہی سے پایا گیا تھا بہرہ مردار یعنی ڈیڈ سی دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے جس کے مغرب میں مغربی کنارہ اور اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے یہ تمام خوشک زمین پر سرطہ سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے جو چار سو بیس میٹر نیچے واقع ہے علاوہ ازی یہ دنیا کی سب سے گہری نمکین پانی کی جھیل بھی ہے جس کی گہرائی تین سو تیس میٹر ہے یہ جبوتی کی جھیل اصال کے بعد دنیا کا نمکین ترین زخیرہ آب ہے تیس پیصد شوردگی کے ساتھ یہ سمندر سے آٹھ اشاریہ چھ گناہ زیادہ نمکین ہے اسرائیل ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہرہ روم سے نو گناہ زیادہ نمکین ہے جس کی شوردگی تین اشاریہ پانچ پیصد ہے جبکہ مسکورہ ماہرین بہرہ مردار کی شوردگی کو اکتیس اشاریہ پانچ پیصد قرار دیتے ہیں بہرہ مردار سڑھ سٹھ کلومیٹر یعنی بیالیس میل طویل اور زیادہ سے زیادہ اکٹھارہ کلومیٹر گیارہ میل عریض ہے قوملوت کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سہجیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے اسے بہرہ مردار کہا جاتا ہے اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے بہرہ میت یہ بہرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے چار سو بیس میٹر یعنی تیرہ سو اٹھتر فٹ نیچے ہے اس جھیل کی لمبائی سرسٹھ کلومیٹر یعنی بیالیس میل اور چوڑائی اٹھارہ کلومیٹر یعنی گیارہ میل ہے اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اس گردگرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی بنجر اور سہرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی دنیا کی پانچ حسین ترین بستیوں میں آباد قوملوت کو اللہ تعالیٰ نے بائیس سو قبلس مسیح نیست و نابود فرما کر ریتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیت بنا دیا کچھ سال پہلے گوہرہ مردار کے ساحل پر قوملوت کی بستیوں کے باس تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے چودہ سو برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اللہ کی جانب سے قوملوت کی غلطکاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب بالخصوص قرآن کریم کی مبارک صفحات اس بدتسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوملوت کا شہر کہاں تھا امریکی بحققی نے دس سال کی مسلسل میند شاقہ اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں تین ہزار پانس سو سال قبل اللہ کے عذاب کا شکر ہونے والی قوملوت کے برباد شہر کے کھنڈرات ملے الاریبیا.net نے بھی اس اہم اور غیر معمولی تاریخی واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات پر اپنی ایک رپورٹ میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے رپورٹ میں بنایا گیا ہے کہ قوملوت کی نافرمانیہ اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن پاک کی نو صورتوں میں مذکور ہیں قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب اور صحیح میں بھی قوملوت کی تباہی کے تذکرے ملتے ہیں قوملوت کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت دوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید چنائی بگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی عذاب کے وقت صرف حضرت دوت ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقہ ہی زندہ بچے باقی سب اللہ کے عذاب پر شکار ہوئے قوریت میں بھی قوملوت کی تباہی کا تذکرہ موجود ہے قوریت میں سفر تکوین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوملوت کو آگ سے عذاب دیا امریکی موقع کولینز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معینوں میں قوملوت کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم نے یہ نتیجہ اقس کیا ہے کہ قوملوت کے شہر میں زندگی دفتن ختم ہو گئی تھی ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر تین ہزار پانچ سو سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کے موجودہ نقشوں میں شہر کا کوئی وجود نہیں ہے موقعین کا کہنا ہے کہ صدوم شہر دو حصوں میں منفسم دکھائی دیتا ہے ایک بالائی اور دوسرا زیری حصہ ہے شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کے دس میٹر اونچی اور پانچ اشاریہ دو میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بی لوگ روز مرہ کے معاملات مجبول تھے مگر زندگی اچانک کی ختم ہو گئی تھی رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں دلچسپ بات ہے کہ قوم لوت کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے دو حصے بتائیں ہیں آج سے چودہ سبیہ پیش تب قرآن نے بھی اس کے دو حصوں کی نشاندہی کی تھی سورہ اہود کی آیت میں قوم لوت کے شہر کے دو حصوں کا ذکر ہے جہاں قرآن نے ادنا یعنی زیرین کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے حضرت لوت جب صدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فوائشات میں ملوث پایا پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کی اصلاح کی کوشش شروع کر دی سورہ شورہ میں ہے کہ حضرت لوت نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو مگر انہیں نے حضرت لوت کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قوم لوت کے جواب کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے مگر لوت اللہ علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہا اور کہا آپ لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتقب ہو رہے ہیں جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی سورہ انگبود آیت نمبر 28 میں حضرت لوت کو اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے بتایا گیا ہے کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو اس کے جواب میں قوم لوت اپنے نبی کو چالنج کرتی ہے کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا سورہ شورہ میں کہ حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ سے پریاد کی اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشت حضرت لوت کے پاس انہیں اتمنان دلانے کے لیے نازل کیے فرشتوں نے حضرت لوت سے کہا آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ غم کریں آپ بد جانے والوں میں سے ہیں فرشتوں نے مزید بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں فرشتوں نے کہا ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں سورہ الیہود میں ہے پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ تر تہ گرتے رہے سورہ الہجر میں ہے پس انہیں طولوے آفتاب کے ساتھ ہی سب کڑک نے پکڑ لیا اور سورہ انقبوت میں آیت نمبر پینتیس میں مذکور ہے اور ہم نے اس شہر کی کچھ نشانیاں اہل خرد کے لیے باقی چھوڑ دیں توریت کی روایت کے مطابق قومِ لوت پر آسمان سے آگ برسائی گئی بگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہیں کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آج آگ کے اثار پائے جاتے سورہ الہنقبوت میں ہے کہ ایک پتھر یعنی سیارہ قومِ لوت پر گرا اس کے علاوہ بارش کے خطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر سے نیچے کر دیا پھر اس کے بعد 35 صدیوں تک مٹی کی دبیز تیہ بچھا دی قرآن کریم بھی سورہ انقبوت کے آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قومِ لوت کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قومِ لوت پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اہلِ خرط کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں قرآن کی وضاحت کے باوجود قومِ لوت کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ بایا مگر حالی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثارِ قدیمہ نے دس سال کی تحقیق و جزدوجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قومِ لوت کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں قومِ لوت کے تباہ شدہ شہر صدوم کے کھنڈرات طلع الہمام کے مقام پر پائے گئے ہیں امریکی تحقیقاتی مشن کے سربرا پروفیسر کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے کیونکہ صدوم شہر میں زندگی دورتاً ختم ہو گئی تھی قیارے دوستو حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو آیات بیان فرمائی ہیں ان میں حضرت لوت علیہ السلام کے یہ مقولیں مذکور ہیں یعنی حضرت لوت نے قوم کی مذاہمت اور مہمانوں سے مطالق مطالبے سے تنگا کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تاررز نہ کرو اگر نفت کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہیں اس کا کیا مطلب ہے ایک باعثمت باعثرت انسان اور پھر وہ بھی نبی ماسون کس طرح یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی باعثمت لڑکیوں کو ایسے بے حیاء اور خبیص انسانوں کے سامنے پیش کرے اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جوابات دیئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نبی ہیں اور ہر نیک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے قوم مسلمان ہو کر اس کی اتادگزار ثابت ہو یا انکار کر کے متمرد و منحرف دونوں صورتوں میں وہ اس کی امت میں داخل ہے اگرچہ پہلی امت امت اجابت ہے اور دوسری امت امت دعوت اور اس لئے تمام امت اس کی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ لہٰذا حضرت لوت کا مطلب یہ تھا کہ بدبخت تو تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں تمہاری رفیقہ حیات ہیں اور تمہارے لئے حلال پھر تم ان کو چھوڑ کر اس معلون اور خبیص کام پر اصرار کرتے ہو ایسا نہ کرو یہ مقصد نہ تھا کہ وہ اپنی سلوی لڑکیاں ان کے سامنے پیش کروا رہے تھے تورت اور دیگر روایات سے معلوم ہو چکا ہے کہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کو اسحاف کی بشارت دے کر قوم لوت کو حلا کرنے آئے تھے تین تھے اس لئے یہ ناممکن تھا کہ تین افراد کے لئے پوری بستی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم میں دو سردار تھے اور انہوں نے لوت علیہ السلام کے مہمانوں کا مطالبہ کیا تھا باقی قوم اپنی اس عام بد کرداری کی وجہ سے ان کی حمایت میں جمع ہو گئی تھی اور چونکہ حضرت لوت کی دو بیٹیاں کماری موجود تھیں اس لئے انہوں نے ان دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس خبیس و شنی مطالبے سے باز آ جاؤ اور میں اس کے لئے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تم سے کر دوں مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے لوت تجھے معلوم ہے کہ ہم عورتوں کے جانب رغبت نہیں رکھتے حضرت لوت علیہ السلام نے بے شک منی بیٹیوں ہی کے مطالبے کی جملہ فرمایا تھا مگر اس کی حیثیت اس بھزر کے بقولی کی طرح ہے جو کسی کو ناق پٹتا ہوا دیکھ کر ظالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اس کو نہ مار اس کے عوض مجھ کو مار لے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کبھی ایسی جررت نہ کر سکے گا کیونکہ وہ اس کا چھوٹا ہے یا ماں تحت پس جس طرح اس شخص کا مقصد مارنے والے کو آر اور شرم دلانا ہوتا ہے اسی طرح حضرت لوت نے ان کو شرم اور آر دلانے اور اس قبی فعل پر ظلیل اور نادم کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا اور ان کو یہ یقین تھا کہ نہ یہ بدبق اس طرف راغب ہوں گے اور نہ وہ عملن ایسا کریں گے امام راضی اسپہانی اور عبالسعود اسی توجہ کو پسند فرماتے ہیں اور عبدالبہاب نجار مصری کی بھی یہی رائے ہیں مگر میرے نزدیک پہلی توجہ زیادہ صحیح اور قابل قبول ہے اور علامہ عبدالبہاب کا اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ قول اس لیے کمزور ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت لوت ان کافر عورتوں کے باپ تسلیم کیے جائیں اس لیے کہ ہم شروع جوابی میں تسلیم کر چکے ہیں کہ نبی معصوم اپنی اس تمام امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جس کی جانب اس کو معموض کیا گیا ہے یہ جدا بات ہے کہ امت اجابت اس کی عطا کرتا سعادت و فلاس مستفید ہوتی ہے اور امت دعوت اس سے محروم رہتی ہے نیز آج بھی از اسکور ہے کہ کافر و مسلم کے امتیاز کے بغیر بڑے بوڑے بستی کے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا کرتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم ان کے مہمانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر تلیوی ہے اور کسی طرح ان پر آر دلانے کا اثر ہوتا ہے نہایا و مروت اور اخلاق انسانیت کے نام پر اپیل کا تب پریشانی خاطر ہو کر فرمایا کاش میرے لیے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ اس رکن شدید سے کیا مراد ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام خدا کی قدرت پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی رکن شدید کی پناہ کے طالب تھے اس مشکل کا حل بخاری کی روایت نے بخوبی کر دیا ہے اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ لوت کی بخشش کرے کیونکہ وہ اس درجے پریشان کیے گئے کہ رکن شدید کی پناہ کے طالب ہوئے اور ان کے لئے رکن شدید ان کا پروردگار اور ان کا خالق ہے تفسیر کی بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ رکن شدید میں رکن سے مراد آنڈان ہے حضرت لوت نے صدون کی باشندوں کی بے مروتی اور وحشت کو محسوس کیا تو بتقاضہ بشریعت فرمایا کاش کہ میں اپنے خاندان والوں سے وابستہ ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی چنانچہ اس کے بعد حقالہ نے انبیاء اور رسل کو ان کے اپنے خاندان اور برادری میں مبوس کیا بگر یہ توجی مضبوط نہیں ہے اور اپنے اندر کافی سقم رکھتی ہے اس لئے صحیح توجی وہی ہے جو صحیح بخاری میں خود ذات عقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منحول ہے حضرت لوت کے سکول کو سنکر فرشتوں نے کہا اے لوت ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے مجبور انسان نہیں ہیں یہ تجھ کو ہرگز گزن نہیں پہنچا سکتے مطلب یہ کہ حضرت لوت خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے بلکہ وہ اس درجے قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی کاش کہ اللہ تعالی مجھے ایسی قوت عطا کرتا کہ میں اسی وقت ان سب بدبختوں کے ان کی خباست کا مزہ چکھا سکتا اور رکن شدید یعنی ان کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اتمنان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ اپنی بدگرداری کے برتناک انجام کو پہنچ جائیں گے بعض مفسرین نے بیکم اوہ میں کم کا مخاطب فرشتوں کو سمجھائے اور مراد یہ لیتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا کاش تم اس قسرت سے ہوتے کہ ان کے مقابلے میں مجھ کو تم سے قوت پہنچ دی یا خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو سزا دے سکتا اسی لیے طوریت میں ہے کہ حضرت لوت میں اپنے خاندان کے صدوم سے جرت کر کے زغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے جو صدوم سے قریبی آباد تھی آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے صدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوا اور کچھ نہ تھا حضرت لوت نے پھر زغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جاواد ہوئے اور امن وان سے رہنے سینے لے گئے اور وہیں ان کے انتقال پیارے دوستو حضرت لوت کے بہت سے موجزات ہیں آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادنوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی حضرت لوت جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک نشان بن جاتا تھا حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سارا اور حضرت لوت ہیں دوستو یہ تھا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تفصیلی ذکر اب بات کرتے ہیں اصحاب ایکہ کے بارے میں اصحاب الایکہ حضرت شعب علیہ السلام کے قوم ہیں جو حجاز و شام کے درمیان پانی اور دلخص بھرپور سرزمین میں بستے تھے ان کی زندگی پر سکون تھی اور فراوان دولت کے مالک تھے شاید اسی لیے غرور اور غفلت میں ڈوب گئے تھے اور خصوصا ناب پول مہرہ پھیری کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور خرید و فروغ میں کمی بیشی کرنے اور حضرت شعب کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب الہی کے ذریعے نابودی کے گھاٹ ہوتر گئے ایکہ جنگل اور درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں اصحاب الایکہ کا قرآن میں چار مرتبہ ذکر ہیں سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا اور اگرچہ ایکہ والے ظالم تھے سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا اور اصحاب ایکہ اور قوم تبع نے بھی ان سب رسولوں کو تقزیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا سورہ سعود میں اللہ نے فرمایا اور سموت قوم الود جنگل والے لوگ یہ سب گروہ گزر چکے ہیں سورہ شعرہ میں دیگر صورتوں سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شعب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کوئی نہیں ہو میں تمہارے لیے کمانتدار پر غمبر ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا عجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے اور دیکھو نابتول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو اور وزن کرو تو صحیح اور سچی طرازو سے تولو اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو اور روے زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسلوں کو پیدا کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ معلوم ہوتے ہو اور تم ہماری جیسے ایک انسان اور ہمیں تو جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو اور اگر واقعتاً سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے عمال سے خوب باخبر ہے پھر ان لوگوں نے تقزیب کی تونے سائے کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ بڑے صف دن کا عذاب تھا بے شک اس میں بھی ہماری نشاندہ ہی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی اس سے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے طرف کے پاشندے مراد ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حیکہ کے معینے گھرہ درخ اور ایسا ایک درخ مدین کے نواہی آبادی میں تھا جس کی پوجہ پاٹھ ہوتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کا دارہ نبوت اور حدود دعوت تبلیغ مدین سے نکل کر اس کی نواہی آبادی تک تھا جہاں ایک درخ پی پوجہ ہوتی تھی وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الیکہ کہا گیا ہے اس لحاظ سے اصحاب الیکہ اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھی اصحاب الیکہ یا اصحاب مدین یہ حجاز میں شام کے متصل ایسی جگہ آباد تھا جس کا عرض الولد افریقہ کے جنوبی سہرہ کے عرض الولد کے مطابق پڑھتا ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ شام کے متصل معاین کے خطہ زمین پر آباد تھا وہ فسرین کا اس میں اطلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھا بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدہ جدہ قبیلے تھے مگر راجح یہی ہے کہ دونوں ایک قبیلے کے نام ہیں حافظ اماد الدین ابن کسیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکہ نامی ایک درخ تھا اہل قبیلہ چونکہ اس درخ کی پوجہ کرتے تھے لہٰذا اسی نظبت سے مدین کو اصحاب ایکہ کہا گیا اصحاب ایکہ نظبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے نظبی نظبت سے یہ قبیلہ مدین کہل آیا اور مذہبی نظبت سے اصحاب ایکہ کہل آیا قرآن میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا واقعہ مسکور ہے ان کی قوم کفر و شرک اور نابطول میں کمی کے مرض میں مبتلا تھی حضرت شعیب نے ان کو توحید کی دعوت دی اور نابطول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور اس کے انجام بس سے بھی آگاہ کیا وگر قوم اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہی تو پولی قوم کو ایک سخت عذاب کے ذریعہ حلاک کر دیا گیا یہ عذاب سخت زلزلے اور آگ کی شکل میں نازل ہوا تھا اصحاب الیکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم ہیں وہ جنگلوں باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک لوگ تھے اور الیکہ سے مراد الزعیفہ ہے اور الیکہ سے مراد الغیزہ ہے اور اس سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے اور جمع الیک ہے روایت ہے کہ ان کے درخت خجور کے درخت کے مشابہ تھے اور وہ گوگل کے درخت تھے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکہ یہ بستی کا نام ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شہر کا نام ہے اور ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ الیکہ اور ایکہ ان کا شہر ہے جیسے کہ مکہ سے بکہ ہے ایکہ جھاڑی کو کہتے ہیں ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا عربی میں ایکہ ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کسرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگری رہتی ہیں اور جھاندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں ان دوروں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر قلزن کی مشرقی کنارے اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے اور حجاز والوں کو شام فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے ایک کھنڈر راہ میں پڑتے تھے اور جو عطبوک کے بالبغاب الواقع تھا مفسرین اس بارے میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکہ ایکی قبیلے کے دو نام ہیں یا دو جدہ جدہ قبیلے ہیں بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدہ جدہ قبیلے ہیں مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا اور اصحاب ایکہ دہاتی اور بدبی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا اس لیے اس کو بن والا ہے جنگل والا کہا گیا دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب ہوا کی لطافت تو نہروں اور آبشاروں کی قسرت نے اس مقام کو اس قدر شاداب اور پرفضہ بنا دیا تھا اور یہاں میووں پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر باغات اور چمنتے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے اور نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت رشادہ آپ گھنے درختوں کا اٹھ جھنڈے اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکہ کہہ کر تعلق کر آیا بارہ لعظہ شعب علیہ السلام نے اصحاب ایکہ کے سامنے جو باز فرمایا تو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ اڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا مانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈروں اور میرا حکم مانو اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانتا میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے نا پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نا ہو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نا دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نا پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اگلی مخلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے تم تو نہیں بگر ہم جیسے آدمی اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کردو تھے تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا اصحاب ایکہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مسلحانہ تقریر کو سن کر بدزبانی کی اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کما زائرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور یہاں تک اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا خاہرانہ عذاب آ گیا وہ عذاب کیا تھا سنی اور عبرت حاصل کیجئے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لوگ کی حرارت تو تپش پھیل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کے چڑکاؤ کرنے لگے بگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین و سکون نہیں ملتا تھا اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھل سے جا رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پچھا گئی اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرط بخش بھاوا تھی یہ دیکھ کے سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آگئے جب تمام آدمی بدلی کے نیچے نکلے تو زلزل آیا اور آسمان سے آگ پرسی جس میں سب کے سب ٹڈڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے ایک آتا کہ اے شویب ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو حلا کر دو چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آگیا اور سب کے سب جل کر راک کا ڈھیر بن گئے باز مفسرین مطابق حضر شویب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے ایک قوم مدین دوسرے اصحاب ایک آ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے گناہوں کا مظاہر اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے عددی اور بدزمانی کی اور دونوں قوم عذاب الہی سے حلا کر دی گئی اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا کہ حضر جبریل علیہ السلام کی چیخ اور چنگھاڑ کی حولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے اور اصحاب ایک آزاب یوم الزلہ سے حلا کر دی گئے حضر شویب علیہ السلام کی قوم کے واقعے سے چند نکات سامنے آتے ہیں ان کے ذکر کرتے ہیں اصحاب ایک آ نے صرف حضر شویب علیہ السلام کو نہیں بلکہ دیگر انبیاء کو بھی جھٹا دیا جو ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے حضر شویب نے ماں سے دعوت کا آغاز کیا جہاں سے دیگر انبیاء نے بھی جروع کیا تھا تقوی اور پریزگاری کی دعوت جو سب اصلاحی زوابط اور اخلاقی اور معاشرے کی تبدیلیوں کی بنیاد ہے اصحاب علیکہ کی داستان میں اخوہم کا لفظ استعمال نہیں ہوا یعنی حضر شویب علیہ السلام کو اصحاب علیکہ کا بھائی نہیں کہا جبکہ حضر صالح حود نوخ اور لوت کی داستان میں ذکر ہوا ہے نیز قرآن کریم نے مدین والوں کی داستان میں حضر شویب علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ حضر شویب اصل میں مدین کے تھے اور صرف وہاں کے لوگوں کے قرابت دار تھے نہ کہ ایکہ کے لوگوں کے نابطول میں کمی کرنا بنایا اور حقوق و لبات کا خیال رکھنا ضروری ہے انبیاء اور آسمانی ادھیان معاشرہ کی عدالت اور اقتصادی نظام پر خیال رکھتے ہیں معاشرے کی اصلحہ کے لیے ضروری ہے کہ ان خرابیوں کو پہچانا جائے جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں پھر ان کی اصلحہ کے لیے قدم اٹھایا جائے انسان کا انجام اس کے اپنے اختیار میں ہے دنیا اور مال تک پہنچنے ایک محبت انسان کو انبیاء الہی کے سامنے بھی سرکش بنا دیتی ہے اس سرکشی کو انسان اپنے اختیار سے انتخاب کرتا ہے بزب الہی کی جکڑ میں آتا ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بلتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بی امان اللہ